اندہ عوام کے ووٹ سے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے عوام پر حکم رانی کرتا ہے اسی کا نام جمہوریت ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں ہمارے مسائل کم نہیں ہو رہے بلکہ ہندوستان واحد پیور ڈیموکراتک کنٹری ہے ایشیا میں جو ترقی کی دور میں بھی آگے جا چکا ہے تعلیم کی وہ جو ہے غربت وہاں بھی ہے بہت بزیر پیمانے پہ ہے لیکن میڈل کلاس بھی ہے ایجوکیٹڈ کلاس بھی ہے ہم نے کیوں کر دیا ہے ہمارا سوال یہی ہے نا یا سب کے یہاں پر جمہوریت ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی یہاں ڈیلیور ڈیموکرسی کی بات یہاں پہ نہیں ہے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ ہے کہ ہم خود جو ہیں اپنے آپ کو ڈیلیور کیوں نہیں کر سکیں اب یہ جو بیس ہے ایسی ہے اگر آپ پھر آپ بنیاد پاکستان میں جائیں کھل کے یہاں پہ ہم بات جمہوریت پاکستان جہاں پر جمہوری نظام رائج ہے اگر واقعی جمہوریت ان تمام وضع کردہ نظاموں میں سے بہتر ہے تو ہمارے ملک میں جمہوریت کے وہ نتائج کیوں سامنے نہ آسکے جس سے دیگر ترقی آفتہ ممالک بہرہ ور ہوئے ہیں آیا سب عوام کا نمائندہ عوام کے ووٹ سے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے عوام پر حکمرانی کرتا ہے اسی کا نام جمہوریت ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں ہمارے مسائل کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں آج آپ نے کولم بھی لکھا ہے اس معاشرے نے ایسا ہی رہنا ہے اس سے کیا مراد لی جائے کہ بہتری کے کوئی امکان نہیں ہے جو آپ دیموکرسی کی بات کریں کچھ ہم سوال ٹھیک طرح اسے فریم نہیں کر رہے اور یہ تھوڑا غلط راستے پہ چل پڑے گا مسلیڈنگ ہو جائے گا ڈیموکرسی ایک طرز حکومت ہے طرز ترقی نہیں ہے اور آپ نے جو کہا کہ بیشتر دنیا میں ایسے ہیں ایشیا میں آپ دیکھیں روس میں ایک قسم کی ڈیموکرسی ہے لیکن جیسے ویسٹن یورپ میں ہیں ایسے وہاں پہ نہیں ہیں چین جو ہے جو جا کے سوپر پار ایک لحاظ سے بن چکا ہے اور امریکہ سے کمپیٹیشن میں ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال فلانے فلانے میں شاید اس کی ایکانومی اس سے بڑھ جائے وہاں پہ ان کا ایک اپنا نظام حکومت ہے جس کا ویسٹن ڈیموکرسی سے کوئی تعلق نہیں ہے ویسٹن یورپ میں بھی ایک لیول آف ترقی پہلے ہوئی تو ڈیموکرسی بعد میں آئی موسٹ جو ویسٹن کنٹریز ہیں ان کی تو بیسویں صدی میں ڈیموکرسی آئی ہے امریکہ میں اپنے طرز کی تھی وہاں پہ لیکن وہ بلیکس کو ایک اور درجہ شہریت کا وہ دیتے تھے تو پرابلم وہ نہیں ہے جو ہم ڈیموکرسی کے ہم فریم کریں گے تو پھر میرے خیال وہ ڈیبیٹ غلط ہوگی پاکستان نے ایک ترقی کیوں نہیں کی ہم نے اتنے سال گماں کیوں دیئے ہم نے اچھے اچھے مواقع تھے وہ ہم نے کیوں برباد کر دیئے سوال یہ ہونا چاہیے یہاں پہ نہ ڈیموکرسی نے ورک کیا ہے نہ آمریت نے کیا ہے آمریتوں نے ایشیا میں کئی ممالک ہیں جہاں پہ کام کیا ہے ساؤتھ کوریا کے جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ ایک ڈیکٹیٹر نے شروع کی تھی تائیوان کی جو جو معیشت ہے سسٹم ہے وہ گومن ٹانگ اور چائنگ کا شیک ڈیکٹیٹرس تھے چائنہ کا میں حوالہ دے چکا ہوں ہونگ کانگ جو ہے بریٹش کالونی تھی بریٹش کالونی رہتے ہوئے اس نے ترقی کی تھی سنگاپور میں جو ان کا سربراہ تھا لی کان یو مردے آہاں تھا ڈیموکرسی الیکشن ہوتے تھے لیکن ان کا جو مکہ ہے لی کان یو کا اس پولیٹیکل سسٹم کے اوپر رہتا تھا مہاتر محمد وہ سٹرانگ مین تھا ملیشیا کا ڈیموکرسی تھی لیکن اب اس ان کے تابے تھی ڈیموکرسی یہاں پہ کیوں نہیں ہوئی ہندوستان واحد پیور ڈیموکرائٹک کنٹری ہے ایشیا میں جو ترقی کی دور میں بھی آگے جا چکا ہے تعلیم کی وہ جو ہے غربت وہاں بھی ہے بہت بزیر پیمانے پہ ہے لیکن میڈل کلاس بھی ہے ایجوکیٹڈ کلاس بھی ہے ہم نے کیوں کر دیا ہے ہمارا سوال یہ ہے نا یا سب کے یہاں پر جمہوریت ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی یہاں ڈیموکرسی کی بات یہاں پہ نہیں ہے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ ہے کہ ہم خود جو ہیں اپنے آپ کو ڈیلیور کیوں نہیں کر سکیں اب یہ جو بیس ہے ایسی ہے اگر آپ پھر آپ بنیاد پاکستان میں جائیں کھل کے یہاں پہ ہم بات نہیں کر سکیں گے تو یہاں پہ کچھ بات ہے کہ جو ہمیں ایک لیڈرشپ ملنی چاہیے ایک لیڈرشپ کلاس جو ملنی چاہیے جو گوننگ کلاس ملنی چاہیے وہ یہاں پہ نہیں پیدا ہو سکی کیوں نہیں پیدا ہو سکی اس کا کوئی آسان سوال پاکستان کے کانٹیکس میں نہیں ہے ایک پاکستان جو ہے ان بیلنسٹ ریپبلک ہے ہم نے اپنی جان بنگالیوں سے چھڑوا لی کئی لحاظ سے بنگالی ہم سے آگے تھے پولٹیکلی کانشس وہ ہم لوگوں سے یہ جو ہمارے چار صوبے ہیں کشمیر ملائے تو وہ پانچوہ ہے وہ ہم سے آگے تھے سیاست کی سمجھ ان کو زیادہ تھی ڈیموکرسی کا وہ جو ایک جنون ہے ان میں زیادہ تھا ہم سے یہاں پہ جو ریپبلک رہ گئی ہے اس میں ڈومینیٹ کرتا ہے ایک صوبہ پنجاب ریسورس کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے اور اور جو اس اس ریپبلک کی حکومت ہے حکمرانی ہے وہ بہت لحاظ سے پنجاب کے ہاتھ میں ہے پنجاب اس ریپبلک کو جو باقی ماندہ ریپبلک بنگالیوں سے جان چھوڑانے کے بعد اس کو وہ صحیح لیڈ کر نہیں سکا پہلے بھی نہیں کر سکا تھا کچھ جو ہمارے جو پارٹیشن کے کچھ ایسے تھے پرابلمز تھے وہاں سے جو لوگ آئے جو ہمارے یو پی سے بھوپال سے ہیدرباد دکن سے وہ تعلیم وغیرہ کے لحاظ سے ہم لوگوں سے وہ آگے تھے ٹھیک زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ تھے منٹلی زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ تھے وہ جو ہے ان کا جمیلہ اور تھا پارٹیشن کا وہ ہمیں ہندوستان دشمنی دے گئے فوراں پالیسی پہ چھاپ وہ ڈال گئے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی تھنکنگ ہم سے وہ ہم پہ یہاں پہ کر گئے ان ساری چیزوں سے پاکستان جو ہے نکل نہیں سکا ٹھیک پھر ایک رول مذہب کا ہے یہ یہ جو ہے ملک جو بنا مذہب کی بنیاد پہ بنا مسلم سپریٹیزم کی بنیاد سے بنا اب قائد آزم جو تھے بڑے بہت بڑے لیڈر تھے ان کی سوچ اور تھی کہ بھائی حاصل کر لیا ہے اپنے ملک مسلم سپریٹیزم کی بنیاد پہ کر لیا ہے اب اسے بطور موڈرن ریاست چلا کے دکھائیں لیکن وہ جو مسلم سپریٹیزم تھی اس کو ہائیجیک کر لیا یہاں کے ریلیجس لوبیز نے اور وہ جو ہے اپنا یہاں پہ کرتے رہے کئی لوگ ہندوستان سے آئے تھے بھائی ہندوستان میں رہتے آپ کی تبلیغ کی ضرورت وہاں زیادہ تھی لیکن وہ ہم لوگوں کو مسلمان بنانے لگ پڑے اور یہاں پہ انہوں نے ایک ایسی فضاء بنائی کہ ہم مذہب کی بیعت سے مذہب اور سیاست کے رشتے کی بیعت سے ہم نکلی نہیں سکتے موسیقی